بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک سنا مکی ہے کچھ دوستوں نے ویڈیو بنا دیتا ہوں کیونکہ آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور سنا مکی کے مطلق کہ سنا مکی کا کیا کردار ہو سکتا ہے کرونا کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں سنا مکی کے مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا محفوم بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو وہ سنا مکی میں ہوتا اصل سنا مکی کا جو وطن ہے وہ مکہ مکرمہ سعودی عربیہ ہی ہے اور آج سے تقریباً دو سو سال پہلے اسے ہندوستان میں لائیا گیا اور اس کی کاشت بھی عربوں کے مشورے سے کی گئی اور پھر یہ ہندوستان میں کاشت ہونے لگی اب یہ پاکستان میں سکھر کے شہر میں جو ہے کافی بڑے پر مانے پر اس کی کاشت ہوتی ہے جو ہمیں سنا مکی بزار سے ملتی ہے وہ دو اقسام کی ہوتی ہے تو ان میں جو بہتر ہے وہ سکھر والی ہے جو ہے وہ بہترین ہے تو اس کے استعمال کے لیے سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی ڈنڈیاں جو ہیں تن کے اس کے شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سنا مکی کے جو پتیاں پھول ہیں پھلیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو یہ پھلیاں اور ڈنڈیاں وغیرہ تمام اشیاء کو نکال دیں اس کے جو پتے ہیں وہ صرف دوائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ پودر کی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے اور کیوہ کی صورت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو کچھ جو طبی خواست ہیں ان میں سب سے پہلے تو جو اس کا مزاج ہے یہ مزاج کے حساب سے گرم اور تر ہے یعنی اس میں گرمی اور تری دونوں موجود ہیں یہ جگر کے فیل کو تو گرم تیز کرتی ہے گرمی پچاتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو فالتو سفرا ہے اس کو بھی خون سے خارج کرتی ہے یہ سنامہ کی زیادہ تر خوشکی اور صداوی مزاج میں استعمال ہوتی ہے اور ایسے انہی امراض میں یہ مفید ہے یہ ری کی جو دردیں ہوتی ہیں جیسے ارک نسا شیاطک پین جسو شیاطک کا پین کہتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے درد کمر میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ یوری کی سڑ کی زیادتی ہو جاتی ہے اس کو خارج کرنے میں بھی یہ مدد کرتی ہے اور نمونیاں میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے بارے مزید آپ کو اس کے بتاؤں فائد کرونا کے حوالے سے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ حاملہ عورتیں اور چھوٹے بچے اس کو بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ سنامہ کی کو استعمال کرنے سے یہ پیٹ میں شدید قسم کا مروڑ ڈالتی ہے اس کو وٹ کہتے ہیں پنجابی میں یہ مروڑ ڈالتی ہے اور اس کے نتیجے میں بندے کو پیچس شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کے مقدار زیادہ لے لیں تو یہ پیٹ میں درد مروڑ اور مطلی کی کفیت پیدا کرتی ہے اور آپ کو مسلسل پیچسانے شروع ہو جاتے ہیں اس کو کبھی بھی اکیلہ استعمال نہ کریں مختلف یہ امراض میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس کی مسلح ادویات ہیں جو اس کی صلاح کر دیتی ہیں ان کو ساتھ ملا کر تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا ضرر اور نقصان کام سے کام ہو اور اس کے جو طبی خواست ہیں جو اس کے فائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکے اور اب بات کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے کرونا میں جو نمونیاں کی کفیت پیدا ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے تو اس میں جو گرم خوشک اور گرم تر ادویات ہیں وہ تمام کی تمام استعمال ہوتی ہیں تو چونکہ سنا مکی بھی گرم تر ہے تو یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے چینل پر ویڈیوز لگائی ہیں کرونا کے حوالے سے امیونٹی بڑھانے کے لیے وہ آپ استعمال کریں اس سے آپ کرونا کے خلاف جو قوت مدافت ہے اس کو سٹرونگ کر دیتی ہے کیونکہ یہ جو سنا مکی ہے یہ کرونا جب اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہو تو اس کو گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے سنا مکی اگر آپ نے زیادہ استعمال کی خود سے تو یہ آپ کے جو جسم سے گرمی بھی خارج کر دے گی اور پیچس اور سہال لگا دے گی لیے آپ اس کو خود سے استعمال نہ کریں یہ صرف معالج کے مشورے سے ہی استعمال کرتے ہیں کہ مرض کے کس سٹیج پر اس کا استعمال کرنا ہے اور کس سٹیج پر اس کا استعمال نہیں کرنا اور اس کو کس چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے یہ تمام صورتیں آپ کا معالج ہی آپ کو بتا سکتا ہے اگر آپ اس کو سنت سمجھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صرف اس کے ایک ٹائم آپ صبح خالی پیٹ کلونجی کا استعمال کریں چند دانے بارہ دانے تک کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ پانسو میلی گرام سے ایک گرام تک پانسو میلی گرام سے ہنڈرڈ میلی گرام یعنی ایک گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کیوے کی صورت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ادھرکہ ڈال رہے ہیں اور اس کو پانسو سے ایک ہزار میلی گرام تاکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ماشا تک اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا خاص طور پر حاملہ عورتیں اور بچے اس کو استعمال ہرگز نہ کریں مدافت کے لئے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادرک کو اور سنا مکی کو دونوں کو شامل کر کے اس کا کیوا بنا لیں وہ دن میں ایک ٹائم پیئیں اور پیتے وقت اس میں شہد استعمال کر لیں علاوہ جن حضرات کو گبرہت رہتی ہے اور ان کا دل کمزور ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں گرمی بڑھ جائے گیا اور گبرہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی علاوہ کمزور اور ضعیف مریض بھی اس کو استعمال نہ کریں اور یہ شدید قبض اور جگر کے امراض میں اور دردوں کے امراض میں اور خوشکی اور سردی کے امراض میں مختلف عدویات کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہے تب اس کے آپ فائدہ اصل کر سکتے ہیں اگر آپ کرونا کے حوالے سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا ہے ادرک اور سنامکی کا اس کا کیوہ پیئیں دالنے سے جو اس کے مضرح اثرات ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں گے یہ مٹاپے میں اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی مار دیتی ہے ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ پیٹ کے کیڑوں کو مار کر باہر نکال دیتی ہے اس نامکی کے طبی خواست اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں